بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایک کے بعد ایک ویڈیو لیک علیزہ سہر نے اپنا ٹک ٹوک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا ہے ڈیلیٹ کر دیا ہے بعد قطر سے دبائی پہنچ گئی ہے کیا یاسر نے علیزہ کا دوسرا افیر پکڑے جانے کے بعد یا اس کو دھوکہ دینے کے بعد جو ہے اس کو وارننگز دین تھیں کہ اگر تم ایسا کرنا بند نہیں کروگی تو میں تمہاری ویڈیو لیک کر دوں گا علیزہ سہر کی تین نئی ویڈیو آ چکی ہیں اور بانڈا کافی حد تک پوٹ چکا ہے کہ معاملہ کیا تھا پاکستان میں ملاقاتیں اور باہر جانے کے بعد ایک سال تک روزانہ ویڈیو کال پہ بات ہوتی تھی لاکھوں کی گفٹ جو ہے وہ وصول کیے گئے کون کون سے موبائلز کون کون سے چیزیں جو ہے وہ وصول ہوئیں اور اس کے بعد ایسا اچانک کیا ہوا کہ اس شخص نے جو کہ پیار کرنے کا دعویٰ کرتا تھا جو شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس کی طرف سے جو ہے علیزہ سہر کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے لیک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد علیزہ جو ہے وہ اس کے خلاف کمپلین میں بہت ہی نرمی کرتی ہے کون سے ثبوت اس آدمی کے پاس ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو بے وکوب بناتی ہے یا یہ خاتون جو کہ ایک مشہور ٹکٹر ہے جن کے پاس اتنی فین فالوئنگ ہے لوگ ان کو ملکوں سے جو ہے فالو کرتے ہیں کیا ایسا معاملہ ہوا کہ بہت سارے لوگ نکل کے سامنے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی گفٹ کے نام پر ہم سے بھی بہت سارے پیسے لیے گئے ہیں اور جو ان کی سچائی دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہے یہ ان کو دھمکیا دینا شروع ہو گئی ہیں کہ اس انسان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی جس نے ان کی ویڈیو نازیبہ واہیات قسم کی ویڈیو جس میں یہ خود ہی پتہ نہیں کیا کچھ کرتی بھی نظر آ رہے ہیں ان کو تو یہ وارننگ نہیں دی رہی ہیں ڈرانی رہی ہیں آرام سے بیٹھ کے جو ہے ٹک ٹاک لائف پر جھومتی ہوئی گانے گاتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہاں سے کمائی ہو رہی ہے لیکن ان کو دھمکیاں دی رہی ہیں جو اصلیت بتا رہے ہیں کہ بھائی ویڈیو لیگ جو ہے وہ کیا ماملہ ہے تو یہ کیا سلسلہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھائی چمکتی وی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی بہت سارے ماملات ہوتے ہیں اچھا مجھے محبت راست نہیں آتی یہ کہنا ہے علیزہ سہر کا اور انہوں نے یہ کب کہا سب سے پہلے آپ یہ ذرا کلپ سنیں اشک وغیرہ نہیں ہوا یہ ایک سال پہلے علیزہ نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ جی اشک وغیرہ تو اسے کبھی نہیں ہوا یعنی اس کا کوئی بوائی فرن وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب وہ بولتی ہیں تو مان لیتے ہیں اچھا آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے کہ آپ لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ ویڈیوز نہیں ملتی بیل کے آئیکن کو کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ بروقت ملتی رہیں گی ایک سال پہلے کا یہ معاملہ ہے جب اس نے کہا کہ جی کوئی معاملہ تیسے نہیں ہے مجھے کوئی عشق وغیرہ نہیں ہوا لیکن اب یہ نازیبہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد خود ہی علیزہ کو اطراف کرنا پڑ گیا کہ جی غلطی ہو گئی تھی اور وہ بھی ایک بار نہیں کئی بار ہوئی ہے غلطی انسان غلطی کا پتلا ہے انسان جس طرح سے جاتا ہے کہ اپنی غلطیوں پر اللہ تعالی ہماری غلطیوں پر پردہ رکھیں دوسروں کی بھی غلطیوں پر پردہ رکھنا چاہئے لیکن یہ کس طرح کی غلطی ہے کہ آپ کی ایک نازیبہ وحیات قسم کی ویڈیو آتی ہے اس کے بعد جو ویڈیو لیک کرتا ہے آپ اس کو کچھ نہیں کہتی ایک بار ایف آئی اے جاتی ہیں اس کے بعد کہہ دیتی ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی حالانکہ بڑا عام سا سمپل سا بند ہے جو میری ایف آئی اے حکام سے بات تو یہ انہیں کہا کہ جی اگر یہ پوپر جو ہے وہ ہم اپلیکیشن دیتی ہے تو ہم وہاں سے پکڑ کر اس کو لے کر آئیں گے لیکن بات تو بڑی عجیب ہے کہ یہ ان لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو سچائی بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی اور نے تو ریکارڈ نہیں کیوئی یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ خود کر رہی ہیں اور جس شخص سے آپ باتیں کر رہی ہیں اس کے خلاف آپ ایک جو ہے وہ ایسی کمپلین فائل کر سکتی ہیں کہ اس کو قطر سے گھسیٹ کے یہاں پہ لائے جائے گا اور اس کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن یہ وہ نہیں چاہتی ہیں تو اس وقت یہ سیچویشن یہ ہے کہ علیزہ اپنے فین سے رو رو کے شکوا کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور فین سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ بھاجی جس دن یہ ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کے اگلے دن تو ہم آپ کے ٹک ٹاک لائف پہ آ گئے تھے اور آپ جس طرح سے پیسے کما سکتی ہیں تھی جس طرح سے ہم آپ کی مدد کر سکتے تھے ہم کرتو رہے تھے اب اور اس طرح سے آپ کی مدد کریں لیکن یہ شکوا کرتی بھی نظر آ رہی ہے جبکہ دوسری طرف مزید ویڈیو لیک ہونے کا اشارہ بھی دے دیا گیا ہے علیزہ سہر نے ایف آئی ملتان کو اپنے سابق وائفرنڈ کے ورسائپ میسجز بھی دکھائیں ہیں جس میں وہ ویڈیو لیک کرنے کی دھمکی دے رہا ہے آگے پیچھے والی میسجز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اچھا یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ علیزہ کے ایک ٹک ٹاک پر قریبی دوستوں نے کچھ داوے کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قطر میں موجود یاسر سے علیزہ کا بہت قریبی جو ہے وہ ریلیشنشپ تھا دوستی تھی اور پاکستان میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھی یہ ادھر ہی رہتا تھا اور اس کی فیملی کو بھی پتا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں لڑکے نے دو ہزار بیس میں قطر جا کر علیزہ کو مہنگے مہنگے گفٹس جو ہے وہ بھیجے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں جس کا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ریکارڈ بھی ہیں رسیدے بھی ہیں میں نے پیسے وغیرہ بھی بھیجے ہیں تو اور انہی وقتوں میں یہ دونوں جو ہیں ان کی تقریباً ڈیلی ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی اب لڑکے کو شک پڑ گیا کہ علیزہ کا کسی اور کے ساتھ بھی چکر ہے ایسی کئی پرائیوٹ ویڈیوز جو ہیں وہ لڑکے کے پاس موجود ہیں وہ وائرل بھی کی جا سکتی میرے خیال میں علیزہ کو پتا تھا کہ وہ اس طرح سے ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا یا اگر اس کو نہیں پتا تھا تو یہ بہت بڑی بھولے لڑکیوں کی کہ لڑکیوں کو یہ تو پتا ہے کہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پیسے کس طرح سے کمانے اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ وہ ایک گاؤں دھی ہاتھ میں ہے لیکن اس نے ٹک ٹاک لائیو کا اکاؤنٹ الگ بنایا ہوا ہے جو کہ پاکستان سے نہیں بنتا پاکستان میں بین ہے جس عورت کو اتنی سمجھ ہے جس کو اتنا پتا ہے کہ کتنے لوگ اس کی کونسی ویڈیوز دیکھنے آتے ہیں بلکل جی زوم آئینی قسم کی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں ان کی باڈی کو جو ویڈیو بنا رہا تھا خصوصاً پرومیننٹ کیا جاتا ہے ایسے ایسے انگل سے پرومیننٹ کیا جاتا ہے جسے کوئی بھی خاتون دیکھتے ہوئے دیفنیٹلی اس کو شرمندگی ہوتی ہے میں نے ایک دو ان کی ویڈیوز اس کے بعد دیکھی ہے وہ نہیں دیکھی گئی زوم آئینی جس طرح سے ہمارے سٹیج کے ڈرامے ہوتے ہیں اس میں باتیں کی جاتی ہیں اسی طرح ان کی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بات کہہ رہنا کہ صرف وہ گاؤں کی ویڈیوز بنا رہی تھی گاؤں کے ساتھ جو عوام ان کو فالو کرتی ہے وہ کس طرح کی ہے وہ تو انتظار میں ہوتی ہے کہ کسی بھی خاتون کی کوئی ویڈیو لیک ہو اور ہم پکڑ کے اس کے چسکے لیں مزے لیں دوسری طرف جی اس طرح میں آپ کو بتاتی چلوں کہ علیزہ نے فی الحال اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹیبل کر دی ہے کرٹیسزم کا شکار ہونی تھی بہت زیادہ کیونکہ لوگ ہس رہے تھے کہ بہن آپ کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی فیملی نے یہ ٹوئیٹ کر دیا کہ آپ نے خودکشی کی ہے شکر ہے الحمدللہ کہ آپ ٹھیک ہیں بلکل صحیح ہیں اور اس طرح سے اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے تو آپ کو خودکشی بلکل نہیں کرنی چاہیے اس کو فائٹ کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے لیکن معاملہ تو یہاں پر یہ سامنے آ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ خود وائرل کی ہے تو اب عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آ رہے ہیں تو یہ لائیو بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں بیٹھ کے گانوں پر گنگنا رہی تھی گھوم پھر رہی تھی جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے تو اس وقت جو ہے ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ ڈس ایبل ہوا ہوئے ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھنے اور یوٹیوب پر مسلسل ویڈیوز پبلش کرنے سے علیزہ سہر پر بہت سارے سوال اٹھائے گئے ہیں ایک طرف تو اس کی خودکشی کی خبریں آ رہی تھی دوسری طرف یہ لڑکی ویڈیوز بڑھا رہی ہے اس کے بھائی نے بھی ویڈیوز بڑھانے کے لیے ایک دم سے ساری ویڈیوز پوست کرنا شروع کر دی ہیں پانچ سے چھے گھنٹے یہ اس دن بیٹھے رہے ہیں جس دن یہ معاملہ ہوا ہے ٹک ٹاک لائیو پر علیزہ نے سمپتی حاصل کرنے کے لیے اور جھوٹ بولنا چاہا کہ جی اس نے نازیبہ جو ویڈیوز اس کی آئی ہیں وہ ایڈٹ شدہ ہیں ایڈٹ تو ہوئی ہے بلکل ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن علیزہ اس میں جو ہے وہ اصلی ہے تو اتنی بھی ایڈٹ نہیں ہوئی ہوئی کہ اس میں آپ جو خود کر رہی ہیں وہ آپ نہیں ہے ایڈٹ صرف اس لڑکے نے اپنی ویڈیو کی ہے جہاں سے اس نے اپنے آپ کو کار دیا ہوئے اس لڑکے کے خلاف تو کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس درندے کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جس نے دیکھیں دونوں کے معاملات جو بھی ہوئے دونوں نے اپنی مرضی سے چھوڑا کسی نے دھوکہ دیا کیا ہوا جتنے مرد اس دنیا میں عورت کو دھوکہ دیتے ہیں اگر عورتیں ان کی ویڈیوز بنابنا کہ وائرل کرنا شروع کر دیں تو میرے خال میں دنیا میں کوئی بھی مرد بچے ہیں سارے کے سارے جو ہے نا وہ اپنا مو چھپاتے ہوئے گھوم رہے ہوں لیکن بات یہ ہے جس کے ساتھ آپ تعلق رکھ رہے ہیں وہ کس پرورش کا نتیجہ ہے اس کی پیداوار کیا ہے اس کی نسل کیا ہے یہ تو تعلق ختم ہونے کے بعد ہی پتا چلتا اور جس لڑکے نے یہ غلیز کام کیا اور آپ ایسے آدمی کے ساتھ اتنے سالوں سے ریلیشنشپ میں تھیں تو یہ بھی بہت گھٹیا قسم کا انسان ہے لیکن دوسری سائٹ کی یہ سٹوری ہے کہ اس لڑکے نے یہ ویڈیو وائرل اتنے سالوں بعد کیوں کی ہے کیا مقصد ہو سکتے ہیں یا آپ کی فیاملی نے ان ویڈیوز کو وائرل کیا ہے اب اس کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کر رہی کہ اس کو پکڑ کے پاکستان لے کر آیا جائے خود پر ویڈیوز بنانے والوں کو وہ ضرور دھمکیاں دے رہی ہیں روز آتی ہیں دھمکیاں دیتی ہیں کہ میں دیکھ رہوں گی جس نے مجھ پر ویڈیو بنائی میں اس کو اٹھوالوں گی میں اس کو اٹھوالوں گی میں وہاں جاؤں گی علیدہ ساہر نے جی ایک نہیں کئی غلطیاں جو ہیں کی ہیں سوشل میڈیا پر اس دور میں اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ پیسے کس طرح سے کمانے ہیں آن لائن کمانے کا آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے نا تو اس کے نقصانات کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یاد دکھیں کہ جی ایک بار آپ کی ویڈیو بن گئی پھر وہ کبھی بھی لیک ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو لیک کروائی گئی ہے لیک ہوئی ہے کیا معاملات ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس شخص کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جس کو بڑے آرام سے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کیوں چھوڑ دیا گیا ہے اس کا بھی نہیں پتا دڑکیوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے اس واقعے کے بعد اور دیکھنا چاہیے کہ اتنا اعتبار نہ کریں کیونکہ کوئی کب کہاں پر کس طرح اپنی ذات دکھا دیں آپ کو علم نہیں ہے